بیر ایک ایسی فروٹ ہے جو بہت سارے لوگ بہت پسند کرتے ہیں بس تھنڈ کے سیزن میں ملتا ہے اور مجھے یاد ہے ہم لوگ کو بولا جاتا تھا بیر کو کھانا مت جب تک یہ سرستی پوجا نہ ہو جائے تو تب تک ہم لوگ روک کے رکھتے تھے بڑا پیارا سا ہوتا تھا کچھ گول بھی ہوتے ہیں کچھ لبے بھی ہوتے ہیں تو آج یہ بیر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا میڈیکلی اس کو جی جی فس جو جو بہ بولتے ہیں اور انگریجی میں اس کو جو جو بے بولتے ہیں یہ فروٹ بہت پرانی فروٹ ہے کیونکہ انسینٹ لیٹریچر میں بھی اس کا منشن ہے تو انڈیا میں پایا جاتا ہے ڈیفینیٹلی باہر میں ہوتی پاپولر نہیں ہے پر آج کل ملنے لگ گئی ہے سب جگہ کیلوری وائز بہت زیادہ کیلوریز نہیں ہے سیونٹی فور کیلوریز ہے ایک سو گرام میں تو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں ویٹ لاؤس میں بھی مدد کرے گا فائبر بہت ہوتی ہے 3.8 گرام فائبر ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا فائبر کا سورس ہے اور فائبر ہونے کے وجہ سے یہ ہمارے ہارٹ کو ٹھیک رکھتا ہے کبجیت کو دور کرتا ہے انٹیسٹین کو کلین رکھتا ہے گلے میں کھراس ہو تو بیر کا فائدہ مانا جاتا ہے ڈائیجیشن میں مدد کرتا ہے اس میں کچھ یہ مانا جاتا ہے بیرک سے ہم لوگ کی دکھ کم ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ نیند اچھا آنے کا بھی کام کرتا ہے یہ اور ہمارے نروس سسٹم کو بھی فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک فلیبینوئیڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے سیپونین سیپونین الکالوئیڈز اور کچھ اور ٹیٹر پینوئیڈز کر کے کچھ کیمکلز ہوتے ہیں جو یہ سبسٹنس جو ہے ہمارے انٹیسٹین کو اور بلڈ کو کلین رکھتا ہے اس لیے بیر کا انٹی ٹاکسک یا کلیننگ پروپرٹیز کو اچھا مانا جاتا ہے بیر میں بہت سارا کیلسیم فوسپورس اور آئیرن ہوتا ہے بون کے لیے اچھا ہے اور آئیرن ہونے کے وجہ سے خون بننے میں مدد کرتا ہے کبجیت میں فائدہ کرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو بیر کافی فائدے کی چیز ہے چار گرام کے قریب فائبر ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے تو بیر آپ ہیلڈی فروٹ کے کٹیگری میں لیجئے اور بہت ہیلڈی مانکے چلیے ڈائیبیٹیز بلڈ پیشن موٹاپا ہارٹ سبجے کے فائدہ کر سکتا ہے تو بیر آپ جرور کھائیے لوگوں کو ریکمینڈ کیجئے اس ویڈیو کو لوگوں سکھ شیئر کیجئے بیر کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں پر ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہے میں ڈاکٹر بیمل چاجر ہوں آپ کو کچھ ہر وقت نیا نیا چیز بتاتا ہوں ہیلتھ کے بارے میں فوڈ کے بارے میں تو آپ ہمیں فالو جرور کریے ہماری زیرو آئل کوکنگ کا ایک چینل ہے اس کو جرور سبسکرائب کیجئے آپ کو اس کی بٹن دے رہا ہوں اس کو آپ بٹن دباتے ہی وہ زیرو آئل کوکنگ کے آپ سبسکرائبر بنیں گے تو وہ جرور کریے اور ہماری زیرو آئل کوکنگ جو ہے یہ ہیلتی کھانے کا کوکنگ بنانے کا بدتی ہے اور یہ بہت کام کی چیز ہے ہر کو اب ایڈلٹ لوگوں کو زیرو آئل کا کھانا کھانے کا عادت ڈالنا چاہیے کیونکہ فیوچر میں کون کون ہرڈ کے بیمار بنیں گے کیا معلوم اور آج کروڑوں لوگ ہرڈ کے بیمار بن رہے ہیں تو نیچرلی آپ کو بڑا پریکوشن رکھنا چاہیے تینکیو سو مچ